ہریانا کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانا نیوز سیسا میں کورونا کے بڑھتے معاملوں پر کریں گے سمکشہ سونی پر بھیوانی گروگرام میں ظل آستر پر کریں گے بیٹھا پردیش میں جاری ہے کورونا کا کہہر چوبیس گھنٹے میں تیرہ ہزار پانسو اٹھاسی نئے مریض آئے سامنے گروگرام میں چار ہزار نیوز فرید آباد میں ایک ہزار ست سو کیا ونے مام دے اریانا میں کورونا ویکسین کے چوتھے چرنگ کی شروع شرنیوار سے ہونی تھی اسے لے کر سب ہی تیاریا پوری کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا لیکن حیرانی کے بات یہ ہے کہ ابھی تک ہریانا کی یوز سے منگوائی گئی پچاس لاکھ ڈوس پردیش میں نہیں پہنچ پائی ہے گورتلب ہے کہ اس سے پہلے راجے میں تین ورگوں کے قریب سرسٹھ لاکھ لوگوں کو ویکسین لگانے کا لقش رکھا گیا تھا اور وہیں اسی بیچ پینتالی سے پچاس ورش کے لوگوں کو اس میں چھوٹ ملی تھی جہاں کئی راجے ویکسین کی قلت کی وجہ سے شرنگ کی شروع 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 کرنے سے منہ کر چکے ہیں تو وہیں دوسری اور اس ابھیان سے شروع ہونے سے پہلے ہریانا سرکار کے ہاتھ کرونا ویکسین کی ڈوز نہیں لگی ہے پوگر سنپوپیندرہودہ نے کرونا کو مات دے دی ہے اس کے ساتھ ان کے پتنی نے بھی کرونا سے جنگ جیت لے جس کے بعد دونوں کو اسپتال سے بھی چھوٹے مل گئی ہے موپیندرہودہ نے چھوٹے ملنے کے بعد اپنے شبچندرکوں اور ڈاکٹروں کا آبھار جتا ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ اب ان کا سواستہ بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹروں نے انہیں ابھی کچھ دن حیتیات کے لیے ہوم آئیسولیشن میں رہنے کی ہدایت دی ہے پریداباد میں کرونا کو لے کر دیل دہلا دینے والی گٹنا سامنے جس میں دس دن کے اندر ایک ہی پریوار کے چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے رسل شہر کے نائی ٹیم اس پرنچیر کولونی کے پریوار پر یہ مسئبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے پریوار میں بننے والے پتی پتنیوں اور دو بیٹے ان چاروں کی موت ہو دس دن کے اندر ہوئی ہے کولونی والوں کا ایک نیجی اسپتال پر لاپروہی برتنے کاروپ ہے اور ان کا کہنا کہ اسپتال پر بندنے پانچ لاکھ قبل بنایا تھا دھائی لاکھ روپ ہے کولونی کے لوگوں نے جمعوی کر آدے اس کے باوجود اسپتال کے دوارا ان کو پرتاڑیت کیا گیا دیش اور پردیش میں کورونا کی بیکابور افتار تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے کورونا کے آکڑے جس تیجی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں مرنے والوں کے سنکھا بھی اسی تیجی سے جاری ہے پنچکولہ کے سیکٹر 28 کے سمشان گھات میں شنیوار کو ایک ساتھ بیس کورونا سنکھر میں شوہوں کا داسنسکار کیا گیا نگر نگم کے سائی اجسود نے بتائی کہ سیکٹر 20 کے سمشان گھات میں چوہزہ بیڑے ہیں اور سیکٹر 28 کے سمشان گھات میں چالیس بیڑے ہیں اسائی اجسود نے بتائی کہ سبھی کورونا سنکھر میں تشوہ پنچکولہ کے الگ الگ اسپتال سے آئے تھے امبالا پہنچے کہ سرکار تو ایسا کہہ رہی ہے مانو کورونا کا ادگم ستھالی کسان آندولن ہو اور وہی امبالا میں کسانوں کو سمبودت کرتے ہو ہریانا سرکار پر نشانہ سادھا اور سوال اٹھائے کہ کسان آندولن چل رہا ہے اور پھر بھی سرکار نے خرید کیوں بند کر دی تکیت نے کہا کہ سرکار گارنٹی لے کہ کسان آندولن ختم ہونے سے کورونا ختم ہو جائے گا تو یہ بیچار کر سکتے ہیں پلبر کے ناغریک اسپتال کا ودھائیک دیپک منگلہ نے اونچک نیریکشن کیا انہوں نے اسپتال پریسر کا نیریکشن کر بیواز تھاؤں کا جائزہ لیا اس دران اسپتال کیا اسولیشن وارڈ میں بھرتی کورونا مریضوں کے تیمارداروں نے ویڈھائیک کو اسپتال میں فیلی اب اوستھاؤں اور سٹاف کی کمی کے بارے میں بتایا لوگوں کی سمسیہ سننے کے بعد ویڈھائیک دیپک منگلہ نے ادھکاریوں کو نردیش دیئے کہ اسپتال میں نہ تو مریضوں کو کسی طرح کی پریشانی ہونے چاہیے اور نہ ہی مریض کے تیمارداروں کو ساتھ ہی انہوں نے جنہتہ سے اپیل کی کہ سبھی لوگ کوویڈ نیموں کا پالن کریں بی جی پی پیوز تھے شردیک شوپی دنکر نے کورونا سے بچاؤ کے لیے سرکار کی اوستیود دستار پر کیے جا رہی اوپائے میں سنگٹھن کی اوستے کاریکرتاؤں سے دیرنتر سہیوگ کرنے کا احوان کیا ہے انہوں نے کہا کہ سبھی کی سکریہ بھاگیداری سے ہی کورونا جیسی ویشپک بہماری سے جنگ جیتی جا سکتی ہے دنکھڑ نے بتایا کہ ہریانہ بی جوپی کی اوستے سو اوکسیجن کونسینٹریٹر بھنگوائے جگہے ہیں مائیس کے ساتھ ہی کرشمنٹری جیپی دلال نے پچاس سانسد بھارٹیاں کے پریاسوں سے پانیپت کے ادھمیوں نے ایک سو پچاس امریکہ میرے رہے ہریانہ واسیو کے ساماجیک سنگٹھن گلوبل ہریانہ نے پہلی قسط کے روپے پچاس اور جیند بی جوپی زلادھیکش راجو مون نے دس اوکسیجن کونسینٹریٹر منگانے کا آرڈر یو ایس سے بھیجا ہے ہریانہ بی جوپی کے اوستے کل 432 اوکسیجن کونسینٹریٹر منگانے کی تیاری ہے جلدھی اوکسیجن کونسینٹریٹر ہریانہ پہنچ جائیں گے جیسے اوکسیجن کی کمی کو پورا کرنے میں ساہیتہ ملے گی مخیمنتری منہولال نے گروبار کو اوکسیجن سپلائی کو لے کر بیٹھے کی بیٹھے کہ مخیمنتری نے ادھکاریوں کو پردیش میں اوکسیجن کیا پورتی جلد سے جلد سنشت کرنے کے نردیش دیئے پردیش میں کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے سرکار نے پردیش کے نوہ زلوں میں ویکنڈ لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے پنچکولا کے زلہ اوپائی اکتو مکیش کمار آہو جانے بھی پنچکولا میں ویکنڈ لوگ ڈاؤن کے آدھیش جاری کر دیئے ہیں اس کے تحت شکروعہ رہا 10 بجے سے صبح 5 بجے تک زلے میں ویکنڈ لوگ ڈاؤن لگو رہے گا زلہ اوپائی اکتو مکیش کمار آہو جانے اس دوران لوگوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے ساتھ ہی پنچکولا پولیس پرشاہ سن کو ویکنڈ لوگ ڈاؤن کو سفل بنانے کے لیے لوگوں سے ویکنڈ لوگ ڈاؤن کے نیموں کا پالن سنشت کرانے کے نردیش جاری کیے انہوں نے کہا کہ ویکنڈ لوگ ڈاؤن کے دوران لوگوں کے گھروں سے باہر نکل کر سالوہ جنے کے جگہوں پر جانے پر پونتہ پرتبند رہے گا صرف ضروری کام کے لیے گھروں سے نکلنے والے لوگوں کو اس سے چھوٹ ملے گی حسار زلے کے اکلانہ میں ویکنڈ لوگ ڈاؤن کے پہلے دن ملا جو لاسرد نظر آیا ایک اور جان اکلانہ بس ٹین پر سرکاری بسے کھڑی نظر آئی تو وہیں کچھ نیجی بسوں کی بات کریں تو وہ بھی سڑکوں پر دوڑتی نظر آئی کئی جگہوں پر پولیس دوارہ لوگوں کی چیکنگ کی جارہ کی ہے زران کئی لوگ ترہ ترہ کے بہانے بنا کر بھی گھومتے نظر آئے پل سبزی اور دوائیوں کی دکانوں کو چھوڑ کر باقی بازار بند نظر آیا سائبر سٹی گروگرام میں بھی ویکنڈ لوگڈاؤن لگایا گا گروگرام میں ضروری سامانوں کو چھوڑ کر تمام دکانوں کو پولیس نے بند کرا دیا ساتھی جو لوگ بے وجہ گھر سے باہر گھومتے پائے گئے انہیں بھی گھروں میں رہنے کی ہدایت دی گئی گروگرام کے سب سے بھیڑھاڑ والی صدر بازار میں پولیس کے جوان تینات دکھائی دیئے کرنال سمیت ہریانا کے نوزلوں میں سرکار کیوں سے ویکنڈ لوگڈاؤن لگا دیا گا ویکنڈ لوگڈاؤن بڑھتے ہوئے معاملوں کو دیکھ کر لگایا گیا ہے انوزلوں میں کافی زیادہ معاملے سامنے آ رہے تھے جس کے چلتے سرکار کو ایک ادم اٹھانا پڑا کرنال میں ویپاریوں نے پرشاسن کو اپنا سمرتھن دیتے ہوئے اس ویکنڈ لوگڈاؤن کے بعد اپنے بازار بھی دس مئی تک بند رکھنے کی بات کہی ہے لوگڈاؤن کو لے کر پرشاسن ساپ آدھش دے دے کہ ویکنڈ لوگڈاؤن میں کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلے ضروری سامان لوگوں کے گھروں تک پہنچے گا صرف دوائیوں کی دکان اور ڈیری کی دکان کھولی رہیں گی ویکنڈ لوگڈاؤن کو دیکھتے روح تک میں بھی پرشاسن مستعدر جس کو لے کر لگاتا نیم توڑنے والوں کے خلاف کاربائی کی جا رہی ہے اس وران مارکیٹ میں کئی جگہ لوگ نیم توڑتے نظر ہے جسے کو پرشاسن نے کافی گمدھیرتہ سے لیا پرشاسن نے سبھی دکانداروں کو دکانوں کے آگے رسی باندھنے کے نردیش بھی دیئے کورونا سنکرمند کے بڑھتے خطرے کے بعد نوزلوں میں ویکنڈ لوگڈاؤن لگانے کے آدیش جارے کیے ہیں شکر وارد سبھر دس بجے سے سومبر سبھر نو بجے تک لوگڈاؤن رہے گا وانیپت میں ویکنڈ لوگڈاؤن کا پالن کروانے کے لیے پرشاسن سخت نظر آئے دے وجہ گھر سے نکلنے والے لوگوں پر پولیس پرشاسن کیوں سے کاربائی کی گئی ہریانہ میں کورونا کی بڑھتے پرکوک کو دیکھتے ہوئے اب ہریانہ سرکار نے آئی ایم اے سے ساہتہ کی اپیل کی ہے پردیش میں مہماری کے خلاف جاری جنگ پر لگام کسنے کے لیے خود پردیش کے سوا سمطری آنیل بیج نے آئی ایم اے سے اپیل کی ہے اس کے لیے شنیوار کو آنیل بیج نے ہریانہ آئی ایم اے کے پردادکاریوں کے ویڈیو کونفرنس کے ذریعے بیٹھک لی جس میں بیج نے اس پشٹ کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہریانہ میں کوئی بھی مریض علاج نہ ملنے کے کاران اپنی جان گوائے اور ایسے میں بیج کی اپیل کا ترانت اثر دیکھنے کو ملا اور آئی اے میں پردیش ادھیکش نے سرکار کا ساتھ دینے کا بیج کو وی سی میں ہی بھروسہ دلا دیا ویسی میں نے لیج نے آئی اے میں کیوں چکت سکو اسے بڑی اپیل کرتے ہیں کہا کہ اب پردیش میں سرکار اسپتال اور بیٹس کی سنکھیں بڑھانے جا رہی ہے لیکن انہیں چلانے کے لیے سٹاف کیا وشکتہ ہے تو ایسے میں بینا آئی اے میں کے ساییوگ کے نئے اسپتال چلانا مشکل ہے ویج نے آئی اے میں سے اپیل کرتے ہیں کہا کہ آئی اے میں ہر زلے میں جتنا سنبھو ہو سکے اتنا سٹاف مہیا کروائے تاکہ پردیش میں کسی مریض کی جان علاج نہ مل پانی کی وجہ سے نہ جائے کورونا کے سنکھٹ کے بیچ اے چلپی سپریمو اور سلساویدہ گوپال کانڈا نے لوگوں کے ساہیتہ کے لیک بار پھر سے ہاتھ بڑھایا گوپال کانڈا نیجی کوش سے ایک کروڑ روپے جنتہ کرے جاری کیے ہیں اس راشتی سے ایک سو پچاس اکسیجن کونسنٹریٹر خریدے جائیں گے جو اکسیجن کی کمی کو پورا کریں گے ایچلپی کے بریش ٹوپادیکش گوپال کانڈا نے بتائی کہ اکسیجن کی کوئی کمی نہ رہے اسی کوشش میں ایک قدم اٹھایا گیا ہے ایسے کے ساتھ گوپال کانڈا نے لوگوں سے پیل کرتے ہیں کہا کہ بھی کورونا سے خود بھی بچیں اور اپنے پریوار کو بھی بچیں سنکٹ کے اس سمیم میں بیدھائی کوپال کانڈا ایوم پورا ہریانا لوکیت پارٹی کا پریوار سے سہبازیوں کے ساتھ کھڑا ہے کورونا نے پورے دیش میں ہاہکار مچایا ہوا ہے اور سرکار نے ایک مئی سے پورے دیش میں اٹھارہ سال سے زیادہ عمرے کے لوگوں کو ویکسین لگانے کے بات کہی تھی لیکن سرکار کتابوں کی پول تب کھل گئی جب ویکسینیشن کا کام شروع ہی نہیں ہو پایا جب اس بارے میں ہماری ٹیم نے نورڈل اور دکاری ڈاکر ویچنل گفتہ سے بات کیتو انہوں نے حیران کر دینے والی بات کہی انہوں نے اس طرح پر کہا کہ اٹھارہ سال سے زیادہ عمرے کے لوگوں کو لگنے والی ویکسین ابھی اپلبد نہیں ہو پائی ہے اس کے کارن ویکسینیشن کا کام شروع نہیں ہو پائی اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اٹھارہ ورش سے زیادہ عمرے کے لوگوں کو لگنے والی ویکسین کا کوٹہ راجہ سرکار کا ہے اور پینتالیس سال سے اوپر کے لوگوں کا کوتہ کے اندر سرکار کا فتح آباد پولس کے سی ای اے ونگ نے ایک یوک کو کابو کر اس کے پاس سے چھے ریمیڈی سیور انجیکشن برامت کے یوک نے پینتیس ہزار میں ویچ رہا تھا معاملے کی جانکہ دیتے ہوئے جی ایس پی دلجیت سنگ نے بتایا کہ پولس کو سوچنا ملی تھی کہ فتح آباد میں کی یوک ریمیڈی سیور کے انجیکشن مہنگی ریٹ پر ویچ رہا ہے اس کے بعد پولس نے جال بچھا اور آروپی کے پاس تک پہنچ ہوئی ریٹ تہہ ہونے کے بعد جب آروپی ای ایوک انجیکشن دینے پہنچا تو پولس نے آروپی کو دھردہ بوچا دیش میں کورونا کا قیر بڑھتا جارہا ہے آئے دن کورونا لوگوں کی سانسے شن جا تو وہیں سرکار لگاتار اسی پریاس میں جوٹے ہوئی ہے کہ کسی طرح کورونا کے بڑھتے آنکڑوں پر انکش لگایا جا سکے اس درابنے ماحول میں بھی لوگوں کی لاپرباہی رکنے کا نام نہیں لی رہی امبالا شہر کے سبزی منڈی میں سریا مڑکی نیموں کی دھجیاں اس جان لیوہ بیماری کو بڑھاوا دینے کا کار کر رہی ہیں پرشاسنے بھی سبزی منڈی میں نیم توڑنے والوں پر سختی بڑتی ہے لیکن لوگوں کی نیم نامانوں نے کی آدھت کہیں نہ کہیں ان کے سوال پیدا کر رہی ہے کہ کیوں لوگ کورونا کو ہلکیں ملی رہی ہیں اور کیوں کورونا سے لگاتر ہو رہی موتوں کا آکڑا انہیں نظر نہیں آ رہا ہے سرستہ میں شنیوار کو روڈ ویج بسوں کا سنچالن سو چار روپ سے جاری رہا شنیوار کو ویکنڈ لوگ ڈاؤن کے دوران حصار روڈ اس پھت بسرڈا سے بسوں کا سو چار روپ سے سنچالن کیا گیا روز مردہ کی طرح بسرڈا پاری سر میں زیادہ بھیڑ نہیں دکھی پنجاب دلی راجستان اور پردیش کے انزلوں کے لیے بس سرویس جاری رکھی لوکل روٹوں کی کمپس سے چلی سباریاں نہیں ہونے کہ زیادہ تر لوکل روٹوں کی بسوں کو بسرڈا پاری سر میں ہی کھڑا کیا گیا مہم قصبہ میں کھلاڑیوں کے راہ دیکھ رہ سائی سینٹر کو کوویڈ سینٹر بنایا گیا ہے اس کوویڈ سینٹر میں پچاس بیٹھوں گے تیس پروسوں کے لیے اور بیس محلاؤں کے لیے راجستان سنسد رامتیندر جانگڑا نے بتایا کوویڈ سینٹر میں اکسیجن بجولی پانی اور خانے پینے کا سپر بند کیا جائے گا بتایا کہ مہم کے تمام عدکاری اور سماسے بھی لوگوں کے ساتھ میٹنگ کی رہی ہے جانگڑا نے کہا اکسیجن کی کمی نہیں رہے گی اور وہیں سینٹر کے ساتھ لگتی کسان حویڈی میں مریضوں کے ساتھ آنے جانے والے لوگ رہ سکیں گے انہوں نے کہا کہ کورونا چھونے سے فیلتا ہے اس لئے دوگج کی دوری ضرور بنا کر رکھیں پنچکولا میں بھی کورونا کا کہہ لگا تھا جاریے پنچکولا کے سیبل سرجن ڈاکٹر جسجیت گور نے جانکار دیتے ہو بتایا کہ گروبار کو پنچکولا میں پانچکولا میں پانچکولا میں کورونا کے معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ چوبیس گھنٹے میں ساتھ لوگوں کی کورونا کے کاران موت ہو گئی بتا دے کہ پنچکولا میں آپ دو ہزار پانچکولا ایکٹیو کیس ہیں اور جبکہ کورونا سے اب تک کل دو سو ایک لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں دیش میں لگاتا ہے کورونا سنکرمن کی دوسری لہر سے مریضوں کے سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے گوانا اوپ منڈل میں بھی کورونا مریضوں کے سنکھیا میں روزانہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے گوانا میں پچھلے بیس دنوں میں ساتھ سو سے زیادہ کورونا پوزیٹیو ماملے سامنے آ چکے ہیں گوانا ناغری کا سپتال کا ڈیر در جن سٹاف بھی کورونا کی چپیٹ میں ہے کورونا نے امبالا میں ایسی رفتار پکڑی ہے بال صدار گرہ میں بھی کتیس بال بندی کورونا کی چپیٹ میں آ گئی ہیں امبالا کی بال صدار گرہ میں بندی کتیس بال قیدیوں کی کورونا ریپورٹ بھی پوزیٹیو آئی ہے سواستر بیبا کے ادھکاریوں نے اس کی جانکار دیتے ہو بتائی کی بال صدار گرہ میں سے پچاس سیمپل یہ تھے جس میں سے اکتیس کے ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے سواستر بیبا کے ٹیم نے سبھی سنکر میں تو کائیسولیٹ کیا ہے سائیبر سٹی میں لگاتا بڑھ رہے کورونا سنکرمن کی چین کو توڑنے کے لیے زلا پرشاسن نے لبے مائکرو کنٹینمنٹ جون بنائے ہیں شہر کی ستر رہائشی کولونیوں کے باہرہ پولس کا کڑا پہرا ہے ان رہائشی کولونیوں کو لارج آؤٹ بریک ریزن میں رکھا گیا ہے ساتھی ان علاقوں میں اب آنے اور جانے پر بھی پتہ بن رہے گا سواستر بیبا کے مانے تو ان علاقوں میں پچاس سے اسی لوگ سنکرمنٹ ہیں گوانا سے مزدوروں نے اپنے گھروں کی اور روح کرنا شروع کر دیا پرواسی مزدوروں کی مانے تو بیتے سال کورونا مہماری کے چلتے لگے لوگ ڈاؤن کے کارن لاکھوں مزدوروں نے دیش کے کئی حصوں سے پلائن کیا تھا اور وہیں کورونا کی دوسری لہر نے پھر سے وہی ستھی پیدا کر دی ہے لوگ ڈاؤن سے جرے پرواسی مزدور سپیشل بسوں کے ذریعے یوپی بیہار اپنے گاؤں کے لیے پلائن کر رہی ہیں اور وہیں دوبارہ سے لوگ ڈاؤن جیسے حالات پیدا ہونے سے پرواسی مزدوروں کے ماتھے پر شنطہ کے لکیرے ہونے لگی ہیں اسی کے چلتے گوہانا سے روجانہ بڑی سنخیہ میں مزدور پلائن کرنے لگے ہیں جاکر میں سماسے بھی سنستھا لائنس کلپ کی اور سے رکھتدان شیور کا عجن کیا گیا شیور میں یوہ ورگ کا بیشش یوگدان رہا اور شیور میں تین تالیس رکھتدان تاؤں نے رکھتدان کیا سنگو بارڈر پر شکربار کو گروہ تیک بہادر کا چار سو گروہ پربہ منائے گیا اور سنگو بارڈر پر فولوں سے سٹیج کو سر جائے گیا تھا اس دوران کسان اتاؤنے کارکی سنگو کسان موچہ کے حوان کے بعد گروہ پربہ منائے گیا ہے جب تک سرکار ہماری بانگ پوری نہیں کرے گی آندولن ایسے ہی جاری رہے گا کسانوں میں اتصاہ بھرنے کے لیے الگ الگ کارکرم کیے جا رہے ہیں بلدیو سرسانے سرکار پر جمکن شانہ سادھار کہا کہ سرکار کورونا کے نام سے ہمیں ڈرانے کا پریاز کر رہی ہے کوئی مہماری نہیں ہے این آئی ٹی فرید آباد کے ننگلہ گجران نگرامنوں نے اپنے گہاؤں کے ڈیپو ہولڈر پر پورا راشن نہیں باتنے کاروپ لگایا گرامنوں کا کہنا کہ اس کا ویروت کرنے پر ڈیپو ہولڈر مہلاؤں کے ساتھ گالی گلوچ اور دھک کام مکی کرتا ہے جس کی شکایت لے کر سبھی گرامن فرید آباد پرخادہ پرتیویبا کے عدکاری سے کرانے پہنچے اور لوگوں نے آروپی ڈیپو ہولڈر سفیندر بھڑھانا کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی مانگ کی درپانیبت میں چائلڈ ہیلپ لائن کی ٹیم نے چھوٹو رام چوک کے پاس ایک سولہ سال کی نابالک کا ریسکیو کیا ہے اس کے شوری نے بتایا کہ اس کی دادی نے اس کی ماں کو بہلا فسلا کر تراؤڑی کے رہنے والے چالیس سال کے وقتی سے جبران شادے کرا دی جس کے بعد اس کا پتی اس سے دیویا پار کرانے لگا چائلڈ ہلپ لائن کی کوڈرینیٹر پوجہ مالک نے بتایا کہ بیار کے چھپرا زرے سیکھ گاؤں کی کشوری نے بتایا کہ مارچ دو ہزار اکیس میں اس کی دادی نے جبران اس کی شادی ایک وقتی کی ساتھ پرا دی تھی پتی نے اس کے ساتھ دوشکرم کیا اور کمرے پر دیویا پار کرانے لگا فیلحال اس معاملے میں زیرو ایف آئی آر درش کر لی گئی ہے اور اب اس معاملے کی جانچ تراؤڑی تھانا پولیس کرے گی معاملے میں جی ایس پی ساتیش وقت کا کہنا کہ نابالی کا میڈیکل کروایا گیا اور آگے کی تفتیش جاری ہے کرنال کی سی ای 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 ٹھول چاکھا پولیس کو بڑی کامیابی ملی کرنال ہائی وے پر تراؤڑی کے پاس 17 اپریل کو بورے میں ایک لاش کی پہچان ہوئی تھی مرتی کی شنال سے دلی کے 18 سال کے یوک نکی کے روپ میں ہی جاج میں سامنے آئے کہ معاملہ پریم پسنگ کھا تھا جس میں نکی رات کو اپنی پریمیکہ سامنے اس کے گھر گیا تھا اور لڑکی کے پریجنل نے اسے دیکھ کر مار پیچ کی اور یوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی جس کے بعد لڑکی کے پتا نے اپنے بھائی اور دونوں اخروں کے ساتھ مل کر اس کے شو کو تناوری کے پاس ہائی وے کے کنارے ٹھیک دیا تھا پیلال پولیس نے چاروں آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں کورٹ میں پیش کرنا جا رکھی ہے گجرات کے بھروچ میں کوویڈ اسپتال میں آگ لگنے کی خبر آکے جپیٹ میں آنے سے کم سے کم اتھارا لوگوں کی موت ہو چکی ہے آگ بھروچ کے پٹیل ویل فیر اسپتال میں رات قریب ساڑی وارہ بجے لگی پٹیل ویل فیر اسپتال میں کورونا مریضوں کی دیکھ بال کے لئے کوویڈ سینٹر بنایا گیا ہے گتنا کی جانکاری ملتے ہی موقع پر پہنچے فائی برگیٹ کی گاڑیوں نے کافی مشکت کے بعد اس آگ پر کابو پایا سماجوادی پارٹی کے برش نیتا اور رامپور سے سانسرد آجام خان کورونا پوزیٹیو پائے گئے پچھلے سال فروری سے سیتاپور جیل میں بند آجام خان کی شکرواہ کو ریپورٹ پوزیٹیو آئی جس کے بعد جویل کے ہی اسپتال میں ان کا علاج جاری ہے بولیوڈ ایکٹر وکرمجیت کمرپال کا کورونا سے ندھن ہو گیا 52 سال کے پھر وکرمجیت کمرپال ایکٹر بننے سے پہلے آرمی کوفیسر رہ چکے ہیں انہوں نے آرمی سے ریٹار ہونے کے بعد دو ہزار تین میں اپنا ایکٹنگ ڈیپی کیا تھا اہمدباد کنرین رمود سٹیڈیم کے پنجاب کنگز کے کپتان کیل راہول کا بلہ آخر کر چل گیا رول چیلنجرز بنگلو روکر خلاف آئی پیل فورٹین کے چھویسوے میچ میں راہول نے 57 گیندو پر ناباد 91 رن بنائے کیل راہول نے اپنی سپاری کے ساتھی اورنج کپ پر بھی قبضہ کر لیا انہوں نے دلی کپٹلز کے اپنر شکر دھون کو اس معاملے میں پیچھے چھوڑ دیا ہے بلٹن میں فیلال کے لئے اتنا ہی بنے رہے ہیں ہریانا نیوز کے ساتھ نمسکار موسیقی